فوکس کرتے ہیں ایک سٹوک پہ جو آج بڑا سرکھیوں میں ہے اور وہ ہے کیومنز تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کیومنز کی پیڈنٹ کمپنی نے انڈیا بزنس کو لے کر اپنا گائیڈنس کٹ کیا ہے اس کے بعد سٹوک نے بڑا تیز گھوتا لگایا ایک دب نیچے گیا اوپر سور سے چار پانچ پرسنٹ ٹوٹا بھی اور ٹوٹنے کے بعد جو ریکار ہوا پوچھے من پہلے سے بھی اوپر جا کر ایسا کیا ہوا ہے کہ خراب گائیڈنس کے بعد بھی ریکار ہوا تو ہماری ٹیم نے اس کی وستار سے جانچ پرتال کی اور جانچ پرتال اس حساب سے کی کہ دیکھا کہ ایک ان کے پریجنٹیشن میں کیا گائیڈنس دیا گیا تھا اور دوسرا جو کمپنی کی طرف سے کانفرنس کونکول جو ہوتی ہے اس کونکول میں کیا کچھ کہا گیا تھا اور دونوں میں ہے بڑا مسمیچ اور یہ کیا مسمیچ ہے اور کیا کچھ گلت سمجھا گیا ہے گلت کہا گیا ہے یا گلت بتایا گیا اس کو لے کر نوپور آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل سکھئے نوپور بتائیے بلکل سر پریجنٹیشن میں گائیڈنس کچھ الگ دی گئی ہے اور جو کانفرنس کال ہے اس میں الگ دی گئی تو بہت کنفیوزن یہاں پہ ہو گیا ہے کیونکہ پریجنٹیشن میں کلیرلی اگر آپ دیکھیں گے سر پریجنٹیشن دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کیا گائیڈنس کٹ ہوا ہے کیونکہ کلیرلی وہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے پہلے فلات ٹو فائی پرسن تھا اسے گھٹا کے مائنس فائی ٹو پرسنٹ کر دیا مائنس فائی پرسنٹ کر دیا اور سب لوگوں نے وہی خبر لیا اور وہیس ہیڈ لائن بڑی اور وہیس جلی کیونکہ آپ کی پریجنٹیشن کی ہیڈ لائن ہی ہے بڑے بڑے اکشرو میں وہاں پر لکھا ہوا ہے کی چینج ہے گائیڈنس میں اب جب کانفرنس کال کی جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ کولیں گے جہاں پہ انہوں نے انڈیا کا سپیسیفکلی گائیڈنس دیا ہے پورے بزنس کا دیا ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کوئی چینج نہیں ہے سیلز میں نو پرسنٹ جو گروہ تھے وہ گروہ تھے کرنٹی ہے 24 کی اور ٹرک کی جو ڈمان گائیڈنس ہے وہ فلاک ٹو 5 پرسنٹ ہے اب پریزنٹیشن میں بھی ٹرک کے بارے میں ہی لکھا ہے وہاں بات کریں جو انہوں نے کانفرنس کال میں نہیں ہائی لائٹ کریا ہے تو پریزنٹیشن میں صرف ایک سیگمنٹ کے بارے میں لکھا ہے جہاں انہوں نے گائیڈنس کٹ کر دیا اور کانفرنس کال میں پورا گائیڈنس دیا ہے جس میں یہ جو کٹ کیا وہ انکلوڈ ہی نہیں کیا سو بیسیکل ہمارے دشکوں کو سمجھانے کے لیے آن سے بفا دو جو گائیڈنس کٹ کرنے کو ہیڈ لائن بنا کے کمینس کی پیرنٹ کمپنی نے اپنے پورے انٹرنیشنل پریزنٹیشن میں دیا تھا وہ گائیڈنس کٹ انڈیا بزنس کے چھوٹے سے حصے کا گائیڈنس کٹ تھا جس کو انہوں نے اس طرح سے دیا یہ پورے انڈیا بزنس کا گائیڈنس کٹ ہے جب کمپنی کی کانفرنس کال کی ٹرانسکرپٹ ہے جو کانفرنس کال کی ڈیٹیل سامنے ہیں تو اس ڈیٹیل میں یہ صاف صاف آیا کہ کسی طرح کا کوئی گائیڈنس کٹ نہیں ہے صرف ایک سیگمنٹ کا چھوٹا سا گائیڈنس کٹ ہے باقی سارے سیگمنٹ کی گروہت ویسی کی ویسی ہے یہ ہے تو اب کس کی مان نہیں ہے ٹرانسکرپٹ کی کیونکہ وہ بعد میں کیونکہ جو آپ بتاؤ آپ کس کی مانیں گے آپ بتاؤ کس کی مان نہیں ہے سو بیسیکلی پوائنٹ یہی ہے لوگوں نے جو پریزنٹیشن میں دیا تھا پریزنٹیشن میں عام طور پر ہائیلائٹس ہوتی ہے ہائیلائنس ہوتی ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں ہم انڈیا کا گائیڈنس یہ کر رہے ہیں مائنس 5 to plus 5 کر رہے ہیں جو پہلے 0 to 5% تھا تو ہر کوئی بھی دیکھ کے یہ سمجھے گا یہ انڈیا بیجنس کا یہ سٹرینج ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن دس لیول کی کلیرنس کے بعد ہی آپ سامنے ڈالتے ہو اس میں آپ ایک نمبر بول رہے ہو اور کون کول میں وہ نمبر انچینج دکھا رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے کہیں کہ یہ تو گلتی ہے مانیجمنٹ کلیر نہیں ہے یہاں کے تو جو سی ایم ڈی ہے اشوت رام صاحب وہ تو بہت ہی بڑی ہے میں ان کو جانتا ہوں اور یہ تو پریزنٹیشن وہاں کا ہے یہاں کی کمیر کا تو میں مانتا ہوں کہ پرفیکٹ ہے کوئی ہے کسی نے انٹرنیشنل لیول پر بنائی ہوگی اب کیا ہوتا ہے میں بتاؤنا ہوں اب کوئی کمیرنس کا انٹرنیشن لیول پر پریزنٹیشن بنا رہا ہوگا اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہوگی انڈیا بزنس میں یہ والا بزنس یہ سیگمنٹ یہ ہے اس کو کئی ایسے لگا پکٹ کر ڈال دیا ہوگا وہ اور لکنگ ہو گیا ہوگا اس اور لکنگ میں آج پورا کا پورا کھیل ہو گیا تو سب نے اٹھایا سارے نیوز چینلز میں یہ تھی سارے بزنس پیپرز میں تھی کہ گائیڈنس کٹ ہم نے بھی یہ سوچا گائیڈنس کٹ ہم نے بھی کہا یہ ہو سکتا ہے اگر گائیڈنس کٹ ہے تو بڑی بات ہے مہنگا شیئر تو ہے یہ اس میں کوئی لیکن جب واپس سٹوک تو الٹا گھوم گیا یہ کیا ہوا پھر ہمارے ٹیم نے ہم نے پوچھا کہ ہم نے صحیح دیکھا ہے کیا ہے ایسا کیسے ہو پھر ہمارے ٹیم نے جب ریسرچ کی اور نوپور پور نوپور نہیں نکالا نوپور کانگریچولیشن یہ بڑی یہ نوٹس کیا یہ نوٹس کیا ابھی تک کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ کس وجہ سے سٹوک بڑھا ہے یہ سب سے پہلے اسی لئے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ جس طرح سے جو ہیڈ لائن جو بن کے آئے تھی گائیڈنس کٹ کی وہ صحیح نہیں ہے صحیح کیا ہے جو کون کال میں پوری ٹرانسکرپ دی ہے اس کے حساب سے کوئی گائیڈنس کٹ نہیں ہے ابھی تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے life as usual this is what it means کسی کسی رسرچ کرنی پڑتی ہے مطلب یہ بھی کرنا پڑتا ہے باقی تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے دیکھیں سٹوک نیچے میں 3220 اوپاس میں 3460 زبردست رکاوری ہوئی ہے 200 سوا 200 روپے کی نیچ لیسن سے کمال آج مطلب دونوں طرف کے تیجی اور مندی دونوں طرف آج کمیتنیوں کو تھوڑا اور زیادہ سنسیبل ہونا چاہیے گائیڈنس دینا اور زیادہ سمجھ کر دینا چاہیے کیونکہ مارکٹ تو ہیڈ لائنس پر ڈیاک کرتا ہے مارکٹ ریزلٹ آتا ہے تو آپ دیکھتے نا ہمیشہ ہوتا ہے ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ کے اوپر ترنٹر ایکشن آتا ہے باقی فائن ڈیٹیل ون آف کیا ہے اور ڈیٹیلز کیا ہے وہ جب تک دیکھتے تب تک مارکٹ کا دوری ایکشن آ جاتا ہے اور نیچلی ہر ایک چینل ہوگا ہر ایک میس پر ہوگا خبر آتا ہے ہیڈ لائن دیکھتے خبر فلیش کرے گئی وہ کام ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈرز یا انیویسٹرز کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کمپنیوں کو تھوڑا زیادہ جہان رکھنے کی ضرورت ہے اس بارے میں